جنس جج سہبان کے پاس آتا ہے کوئی پاگلی انویسمنٹ کرے گا کل خان صاحب کا اور شام مدکورشی کا سائفر کیس ابو لحسنات حیدر کے پاس لگا ہوا تھا انہوں نے پچھلی جمعیرات کو یہ کیس اس پیر تک ملتوی کر دیا تھا حالانکہ خان صاحب کی جو گرفتاری تھی سائفر کیس میں وہ ٹک جیل تھی اندر ہی ہو چکی تھی اور پندرہ دن بعد یہ کیس انہوں نے دو دن مزید ملتوی کیا لیکن شاید ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ کیس پیر کو بھی نہیں لگنا ہے اور جج صاحب بیمار ہو جائیں گے اب آپ اندازہ لگائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں عمران خان صاحب وہ واحد شخص ہے کہ ان سے عدالتیں باغ رہی ہیں پہلے پاکستان کی تاریخ میں جب بھی زرداری نواز شریفیہ کسی اور لیڈر کو گرفتار کر دیا جاتا تو جج تو بیمار نہیں ہوتے تھے البتہ ملزمان بیمار پڑ جاتے تھے کوئی لندن باغ جاتا ہے علاج کی غرص ہے تو کوئی دوبائی باغ جاتا تھا مگر خان صاحب نے یہاں پر بھی اسٹری کریٹ کر دیئے اور اب عدالتیں خان صاحب سے باغ رہی ہے کبھی جسٹس آمیر فاروق بیمار پڑ جاتے ہیں تو اب ابو لسنات بیمار پڑ گئے ہیں کبھی ان کی خالہ بیمار پڑ جاتی ہے تو کبھی ان کی بیدیاں بیمار پڑ جاتی ہے یعنی خان صاحب سے اب قانون بھی باغ رہے ہیں شعیب شہیل صاحب پاکستان تحریک انصاف کے لیگل ٹیم کے ایک وکیل ہوں انہوں نے پریس کانفرنس کیے پریس کانفرنس آپ کو سنواتے ہیں کہ کس طرح پاکستان میں آئین کی دیجیاں اور قانون کی دیجیاں اڑائی جا رہی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس پریس کانفرنس کو سنیں لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اور شاید ان کو پتا تھا یا ان کے کیس بنانے والوں کو پتا تھا کہ منڈے والے دن وہ ہوں گئی نہیں یہ بھی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب ملزم کو سزا ہوتی تھی یا وہ جیل میں ہوتے تھے تو وہ بیمار پڑ جایا کرتے تھے اور اس کے برعکس جب عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا کیس جنج جج سہبان کے پاس آتا ہے تو یا تو وہ جج سہبان بیمار پڑ جاتے ہیں یا وہ چھٹی کر لیتے ہیں یہ حسین اتفاق ہے اور اسی طرح یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ ماضی میں جن شریف فیملی کو اور جن لوگوں کو اور زرداری فیملی کو سزائیں ہوتی تھیں یا تو وہ لندن چلے جاتے تھے یا وہ دبائی چلے جایا کرتے تھے اور آج بھی اس ملک کی تباہی کرنے کے بعد آج وہ لندن کی عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں اور غریب عوام کو یہاں مہنگائی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے موسیقی